سٹوڈنٹس آج ہم پڑھیں گے qualities of drinking water drinking water کی کیا quality ہونی چاہیے اس کی کیا خصوصیات ہونی چاہیے تو drinking water جو پینے کا پانی ہے یہ بہت important ہے ہمارے لیے کہ وہ صاف ہو پہلی جو اس کی جو quality ہے وہ یہ ہے کہ وہ صاف ہونا چاہیے ہر لحاظ سے صاف ہونا چاہیے تو جو پانی پینے کے لیے صاف ہو fit ہو drinking کے لیے اس پانی کو ہم کیا کہتے ہیں water fit for drinking fit for drinking d r i n water fit for drinking ایسا پانی جو drinking یعنی پینے کے لیے صاف ہو اس کو ہم کہتے ہیں portable water portable portable water اسے ہم کہتے ہیں جو کہ پینے کے لیے جو ہے پینے کے قابل ہو پینے کے لیے جو ہے وہ صاف ہو تو میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں water یہاں پہ میں کیا لکھ لوں گا جی water water fit for fit for drinking تو ایسے پانی کو ہم کہتے ہیں portable water تو اس کی کچھ qualities ہیں جو کہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو پینے کا پانی ہو صاف ہو تو جو صاف پانی ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے کہ وہ colorless ہوتا ہے پانی کیا ہو colorless color colorless ہو اس کے علاوہ اس کی کیا property ہے کہ odorless ہو اس سے کوئی smell نہ آ رہی ہو کوئی odor نہ ہو odorless odorless اس کے علاوہ tasteless ہو اس کا کوئی taste نہ ہو ٹھیک ہے جی tasteless جب اس میں کوئی taste ہوگا یا جب اس میں کوئی smell ہوگی یا color ہوگا تو it mean کہ وہ water پینے کے قابل نہیں ہے وہ portable water نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جی ہم اس کی next quality دیکھتے ہیں کہ جو پینے کا پانی ہے وہ صاف ہو اس کی میں کوئی smell نہ ہو taste اس کا کوئی نہ ہو اس کے علاوہ جو property ہے وہ یہ ہے کہ اس میں germ نہ ہو free from germ free from germ کہ جو جرسیم ہو یا جو جرسیم ہیں یا bacteria ہیں ان سے وہ free ہو germs bacteria اور دوسرے جو بھی organism جو کہ harmful ہیں جن کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ different disease cause ہوتی ہیں وہ جو ہے اس پانی میں نہ ہوں bacteria ٹھیک ہے جی میں یہاں لکھ لیتا ہوں bacteria free from germ bacteria اور کچھ اور اس طرح کے organism جو کہ آم آنکھ سے دکھائی نہیں دیتے ہیں ان سے free ہو کیونکہ وہ ایسے organism جو ہے وہ جو ہمارے جسم کے اندر جا کے وہ بیماریاں cause کرتے ہیں different disease cause کرتے ہیں اس کے علاوہ کچھ heavy metals pesticides یہ نہ ہوں کیوں کہ pesticides ہم کہتے ہیں کہ جو کیڑے مکوڑے مار دوائیاں ہوتی ہیں pesticide یعنی جو insects کو مارنے کے لیے use ہوتی ہیں ہم جو اپنے کھیتوں میں use کرتے ہیں crafts کو insects سے بچانے کے لیے تو pesticides use کرتے ہیں تو pesticides نہ ہوں یعنی وہ pesticides جب ہم use کرتے ہیں تو وہ leach down ہو جاتے ہیں اس زمین ان کو absorb کر لیتی ہے پھر وہ زمین کے نیچے جو water ہے اس میں جا سکتے ہیں اور پھر یا پھر بارش کی وجہ سے وہ جو پانی ہے وہ پانی جو ہے ریزروائر ہیں وہاں جا سکتا ہے ٹھیک ہے drinking water ریزروائر جو ہیں وہاں جا سکتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ پانی کو گندہ کر سکتا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے علاوہ heavy metals نہ ہوں اس میں ٹھیک ہے جی heavy metals بھی نہ ہوں اور heavy metals کیا ہیں یہ بھی بہت dangerous ہوتی ہیں یعنی جیسے ہمارے پاس cadmium ہے cadmium اسی طرح mercury ہے ہمارے پاس mercury یہ سب جو ہے یہ کیا ہیں یہ heavy metals ہیں lead ہے یہ بہت dangerous ہیں اگر یہ پینے کے پانی میں ہوں گی اور یہ metals اگر یہ پینے کے پانی میں ہوں گی تو یہ بہت زیادہ dangerous ہوں گی بہت زیادہ disease cause کریں گی اس لیے ان کا water میں ہونا drinking water میں ہونا جو ہے وہ بہت نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے تو یہ بھی water میں نہ ہوں تو ایسا water جس میں یہ یہ تمام چیزیں نہ ہوں یعنی heavy metals pesticides germs bacteria پینے کے پانی کی یہ quality ہے کہ اس میں یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے اب ہم بات کرتے ہیں pH کی pH کہتے ہیں power of hydrogen pH power of hydrogen تو water کی جو pH ہو یعنی جو drinking water ہے اس کی جو pH ہو اس کی کیا range ہو یہ میں یہاں لکھ لیتا ہوں کہ 7 to 8.5 ہو slightly basic ہو یعنی 8.5 ہو 7 سے لے کے 8.5 ہو acidic نہیں ہونی چاہیے بلکہ slightly basic ضرور ہو مگر acidic نہ ہو تو یہ pH یعنی جو power of hydrogen اسی طرح سے جو پینے کا پانی ہے وہ اس کی یہ بھی quality ہے کہ وہ اگر آپ اس کو اس سے کپڑے دھویں اس سے cloth wash کریں تو وہ stand نہ لگائے ٹھیک ہے اس سے داغ کپڑوں کو نہ لگیں stand جو ہے وہ کپڑوں کو نہ لگیں stand میں نے یہاں لکھ لیا stand اور stand کس کو لگتے ہیں جی cloths کو سٹین نہ لگیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ کچھ اور جو substances ہوتے ہیں جو پینے کے لیے جو پانی کے پانی میں جو شامل ہو جاتے ہیں اور جس سے different بیماریاں کاز ہوتی ہیں یا ہماری جو birdie ہے اس میں جا کے وہ problem create کرتے ہیں تو وہ بھی نہیں ہونے چاہیے اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ پینے کا جو پانی ہے drinking water ہے اس کو ہم صاف کر سکتے ہیں کس طرح سے کہ ہم اس کی chlorination کر سکتے ہیں کہ اگر ہم اس میں chlorine add کریں تو یہ جرمز یا bacteria ہیں ان کو وہ مار دیتا ہے chlorine جو ہے وہ ان کو مار دیتی ہے اور اس طرح سے ہم اس کو صاف کر سکتے ہیں اور different water purification techniques ہیں ان کو use کرتے ہوئے filtration کے طریقے کو use کرتے ہوئے ہم جو ہے وہ water کو صاف کر سکتے ہیں water کو پینے میں پتہ لگا کہ جو drinking water ہے اس کی کیا qualities ہونی چاہیے کہ وہ colorless orderless tasteless اس میں جرمز یا bacteria نہ ہوں heavy metals pesticides یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے اور اس کی pH range ہے 7 to 8.5 اگر 7 سے کم ہوگی pH تو وہ acidic ہوگا مگر acidic pH نہیں ہونی چاہیے بلکہ یا تو neutral ہو 7 یا پھر slightly جو ہے وہ basic ہو یعنی 8.5 تک pH range ہونی چاہیے اس کے لئے جو پینے کا پانی ہے جو کپڑے ہیں ان میں ان کو stand نہ لگائے ٹھیک ہے جب ہم ان کو دھویں تو داغ ویرہ نہ لگائے تو اس طرح کے پانی کو کہتے ہیں کہ یہ ڈرنک وارٹ ہے